سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئیم عبدالقدیر اور ہماری جو ڈسکشن ہے وہ انٹر پارٹ ٹو کی ماتمیٹکس کی اوپر جاری ہیں جس میں آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسپٹ کو ڈسکس کریں گے لیمٹ آف آف فانکشنز اب دیئر سٹوڈنٹس لیمٹ کیا ہوتی ہیں تو جس طرح میں آپ کو ایک جنرل بات بتاتا ہوں کہ میں اگر کلاس روم میں جاؤں جب سٹوڈنٹس کو میں بڑھاتا ہوں تو انہیں میں پہلی بات جب میری پہلی کلاس ہوتی ہے جو نئے کامل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے میں یہ پہلی بات یہی کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس آپ نے خاص لیمٹ میں رہنا ہے ٹھیک ہے means کہ سٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان ایک خاص لیمٹ ہوتی ہے اگر سٹوڈنٹس اس لیمٹ کو کراس کرے تو وہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ خاص لیمٹ میں رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو سٹوڈنٹس ہے وہ ٹیچر بن جائے گا یا ٹیچر سٹوڈنٹس بن جائے گا تو وہ خاص لیمٹ ہوتی ہے وہ اس لیمٹ میں رہے کہ وہ سارا کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو اب جو سٹوڈنٹس ہم لیمٹس کے ہی بارے میں ڈسکیشن کریں گے کیونکہ جو پہلی دے ایکسرسائزیں ہم نے ڈسکس کی وہ فنکشن کی اوپر تھی آج سے جو ہماری ساری ڈسکیشن ہوں گی آگے آنورد 1.5 تک یا 1.4 تک وہ ہم ساری لیمٹس کی اوپر ہی ڈسکیشن کریں گے پھر تھوڑا سا کانسیپٹ اس کا سیکنڈ چیپٹر میں بھی ہوگا فردر پھر ہم دیکھیں گے کب ڈسرس لیمٹس ٹھیک ہے اس کو ہم اس کا جو پہلی آپ کی بک میں جو بات اس نے کہی ہے اس نے کہا ہے کہ ایکس اپروچز ٹو زیرو اپڈسنس یہ جو میں نے ایرو لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپروچز ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو ایرو ہے یہ والا ریڈ جو کلر میں ایرو ہے اس کا مطلب ہے کہ اپروچ کرتا ہے وہ اپروچز ٹو یا ہم اس کو ٹینڈس ٹو بھی پڑھ سکتے ہیں ٹینڈس ٹو ٹھیک ہے جو کب ڈسرس لیمٹ یعنی کہ جو ایکس ہے وہ کب زیرو کو اپروچ کرے گا اگر میں ایک سیکنس لوں لائک وان ور ٹو وان ور فور وان ور ایٹ وان ور سکسٹین اپ تو سو آن وان ور ٹو ریز ٹو پاور ن یہ آگے ہمارے پاس ایک سیکنس ہے اب دیکھیں ایکس جو ہے وہ ڈفرینٹ ویلیو جو ہے وہ کنٹین کرتا ہے تو جیسے جیسے ہمارا ایکس جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے ہمارا جو ڈی نومینیٹر ہے وہ انکریز ہو رہا ہے تو اوورال آنسر جو ہمارا ہے وہ کیا ہو رہا ہے سمال ہو رہا ہے یعنی کہ جب ڈی نومینیٹر انکریز ہوتا ہے اور ڈی نومینیٹر کم ہوتا ہے تو ہمارے پاس آنسر جو ہوتا ہے وہ بہت کم آتا ہے جب ہمارا n جو ہے n جو ہے approach کرے گا infinity کو then ہمارا جو x ہوگا وہ کیا کرے گا 0 کو approach کر جائے گا یعنی کہ یہ جو sequence ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک decreasing sequence ہے اب بات یہ ہے کہ limit کا جو concept ہے limit کی ضرورت کیوں پیش ہے اس کے لئے ہم ایک function لیتے ہیں distance کہ اگر ہمارے پاس for example ایک function ہے f of x is equal to like x square minus چلیں 4 لے لیتے ہیں divided by x minus 2 میں کہتا ہوں find the value of f of x at x is equal to 2 پہ میں کہتا ہوں آپ function کی values نہیں کال لوں x is equal to 2 پہ تو جب this way ہم x کی value اس function میں substitute کریں گے چیک ہے چیک کرتے ہیں so f of 2 is equal to 2 کا square 4 minus 4 over 2 minus 2 which is equal to 0 by 0 آپ دوسرے دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس indeterminant form generate ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک indeterminant form ہے اور اس کو ہم ایک rule ہمارے پاس جب ہم higher classes میں جاتے ہیں ہم لپیٹر رول کی مدد سے indeterminant form کو solve کرتے ہیں وہ ایک الگ بھی ہے solutions یہ ہمارے پاس ایک 0 by 0 form بن گے جو کہ ہمارے پاس indeterminant form ہے اور یہ کبھی بھی equal to 1 نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے یہ نہیں کرنا کہ 0 0 سے cancel ہوگا تو 1 یہ ایک ہمارے پاس indeterminant form ہے اب یہاں بھی دیکھیں تو limit کا جو concept ہے وہ کیوں introduce کروایا تو جب میں اس function کی values لوں گا ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا جوں کہ جو x ہے نا x یعنی کہ جو limit کا concept ہے لائک اب یہاں پہ دیکھیں تو میں نے بولا ہے کہ x approaches to 0 تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ x جو ہے وہ 0 کے equal ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے limit سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس limit سے نا وہ exact value نہیں ہوتی وہ approximately value ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ڈیو سنس دیکھیں تو اگر میں اس function کی values اب نکال لوں x is equal to 2 پہ تو وہ ہمارے پاس ایک indeterminant form generate ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں limit کا concept use کرنا پڑا وہ کیسے ہم اس کو کریں گے دیکھیں limit x approaches to 2 f of x is equal to limit x approaches to 2 x square minus 4 over x minus 2 اس کی ہم factorization کر لیتے ہیں limit x approaches to 2 x plus 2 into x minus 2 over x minus 2 یہ اسے cancel out تو limit x approaches to 2 x plus 2 جب میں x کی جگہ پہ 2 کو put کروں گا so 2 plus 2 is equal to 4 so یہ دیکھیں ڈیو سٹوینٹس ہمارے پاس اب ایک جو نمبر ہے وہ ہمیں مل گیا ہے 4 اب کے سٹوینٹس کے mind میں یہ بھی question generate ہو رہا ہوگا کہ سر آپ نے اس کی factorization کیوں نہیں کی اس کی factorization کی ہے تو اس کی factorization کیوں نہیں کی تو چلیں اس کی بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں f of x is equal to x square minus 4 x minus 2 اور ہم جانتے ہیں کہ x is equal to 2 پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ڈیسٹرینس اگر میں exact value کی اوپر اس کی factorization کروں تو یہ کونس ایس نیلیو بنتا ہے دیکھیں x plus 2 into x minus 2 اور x minus 2 یہ تو cancel out ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ہمیں value put کرتے ہیں at x is equal to 2 تو یہاں بھی 4 ہی آئے آپ نے مان لیا کہ 4 ہے اب دیکھیں ڈیسٹرینس اگر میں at x is equal to 2 پہ اس function کی exact value نکالوں گا تو وہ basically exact value ہمیں نہیں ملے گی اب دیکھیں کیسے اگر میں لے رہا ہوں at x is equal to 2 پہ تو 2 اٹھا کے لے ہیں is equal to 0 ہو گیا ٹھیک ہے so اگر اس کو میں divide کر دوں so کیسے ہو گئی x minus 2 over 0 یعنی کہ left کو left پہ divide کیا اور right پہ جو ہے وہ میں کیا تو یہ دیکھیں again 0 by 0 form generate ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس limit کا concept ہے وہ اس لیے introduced ہوا کہ ہمارے پاس پہی ایسے function ہے جن کی ہمیں exact value نہیں ملتی ٹھیک ہے تو ہم اس میں limit کا concept use کرتے ہیں again آپ کا concept clear کروا دوں کہ آپ نے کہا کہ اگر اگر اس کو ہم نے as a form میں کیا ایک 0 by 0 form بنتی ہے تو ہم نے کیا کیا کہ جو x ہے وہ approach کرتا ہے like دیکھیں ایک real line draw کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک real line ہے جس یہاں پہ two ہے اب limit جو ہے وہ دو طرح سے approach کرتی ہے وہ left سے approach کرتی یہ ایک value آتی ہے جو approximately لکھتے ہیں مطلب کہ 5 سے greater number ہوتا تو ہم previous میں add کرتے ہیں تو اگر یہاں پہ وہ ادھر سے approach کرتا ہے یعنی کہ left approach اس نے کیا 1.99 جو اس کے قریب close number تھا وہ ہم نے لیا اور اگر یہاں سے دیکھیں تو 2.000 something 1 یہ کوئی اس طرح کان سے رہتا ہے تو اب دیکھیں ڈی سینس کہ اگر میں نے یہ لیا ہے کہ x is equal to 1.99 ٹھیک ہے یعنی کہ approximately 2 ہی ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم اس کو approximately لکھتے ہیں اب دیکھیں ڈی سینس کہ جو ہم نے لیا تھا دیکھیں جو ہمارے پاس x کی value وہ کیا ہے 1 point 1 point 99 چلیں ایسے کرتے ہیں is equal to یہاں x کی values لگا 1 point 9 9 9 ٹھیک ہے جی اس میں سے minus 2 کیا تو اس ہی نمبر سے میں divide بھی کر رہا x minus 2 and 1 9 9 9 9 9 minus 2 جس طرح میں left left پہ divide کیا اور right پہ divide کیا so distance یہاں پہ دیکھیں تو یہ میرے پاس equal to 1 آجاتا اور یہاں پہ دیکھیں تو میرے پاس جو اس سنریو بن لیے اللہ حافظ السلام علیکم